ویل سی پاڈکاسٹ فر ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئے ہیں ایک داستان محبت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں جانتے بھی ہیں تو اس کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں کم سنی جاتی ہے کم سنائی جاتی ہے یہ داستان ان دو لوگوں کی ہے جنہوں نے برے صغیر کی تاریخ میں اپنی ایک بہت ہی گہری چھاپ چھوئی ہے یہ کردار کون ہے یہ داستان محبت کن کی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں ہندوستان گجرات سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کے والد اٹھارہ سو پشتر میں بمبئی آئے اس کی پیدائش کراچی میں ہوگی ابتدائی تعلیم ہندوستان میں حاصل کر کے وہ وقالت پڑھنے کی غرض سے انگلستان چلا گیا انگلستان میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اس نوجوان کو خاص دلچسپی تھی اور گلوب لندن میں رومیوں کا کردار ادا کرنا اس کا خواب تھا وہ ہندوستان کے سب سے امیر اور مذہبی پارسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس گھرانے کے سربراہ سر ڈین شاہ مانک جی پیٹیت کی اکلوتی بیٹی تھی اپنی عمر سے کئی زیادہ ذہین آٹھ کی ہر سنف میں خدا داد صلاحیتوں کی مالک بلا کی حسین وہ پریوں کی شہزادی لگتی تھی وہ اپنے حسن زہانت خوشلباسی اور مقبولیت کی وجہ سے گلے بمبئی کے نام سے جانی جاتی تھی اس کا نام رتن بائی تھا اور پیار سے اسے رتی کہتے تھے اور اس نوجوان کا نام محمد علی جناہ تھا وقالت اور سیاست میں اپنا مقام بنا چکے جناہ کی دوستی سر ڈین شاہ سے ہوئی جن کا محل نماغ گھر ڈارجلنگ میں تھا یہاں ہی رتی اور جناہ کی پہلی ملاقات ہوئی جناہ کو رتی کے حسن زہانت اور شخصیت نے اپنا کرویدہ کر لیا اور رتی جیسا کہ وہ جناہ کو کہتی تھی کہ سہر انگیز شخصیت میں کھو گئی اس وقت رتی کی عمر سولہ برس تھی جبکہ جناہ چالیس برس کے تھے جناہ نے ڈین شاہ سے رتی کا ہاتھ مانگا تو وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گئے ہیں صاف ادکار کر دیا جناہ نے ایک قابل وکیل کی طرح اپنے کیس کی پیروی کی بار بار کوشش کی لیکن ڈین شاہ نہ مانے ہیں جناہ مختلف مذہب سے تھے اور عمر میں رتی سے دو گناہ سے بھی زیادہ بڑے تھے اس واقعے کے بعد جناہ اور ڈین شاہ کی دوستی ختم ہو گئی اور ڈین شاہ نے رتی پر بھی جناہ سے ملنے پر پابندی لگا دی لیکن دو سال بعد جب رتی اٹھارہ برس کی ہوئی تو اس نے والدین کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جہاں زندگی میں وہ دوبارہ کبھی نہیں گئی ایک ساڑھی میں ملبوس جب رتی نے اپنا گھر چھوڑا تو اپنے پالتو جانوروں کے علاوہ وہ کچھ بھی ساتھ نہ لائی اٹھارہ اپریل انیس سو اٹھارہ کو رتی نے مولانا نظیر احمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اگلے ہی روز رتی اور جناہ نے شادی کر لی شادی کی تقریب بھمبئی مالا بار ہل میں واقع جناہ کے بنگلے میں ہوئی جس میں بہت کم لوگوں کو مدوگ کیا گیا جناہ نے رتی کو شادی کی انگوٹھی پہنائی اور سوہ لاکھ روپے حق مہر ادا کیا رتی کے خاندان سے کسی نے بھی تقریب میں شرکت نہیں کی شادی کے بعد دونوں ہنیمون کے لیے نینی تال چلے گئے زندگی میں پہلی بار جناہ کسی خاتون سے جذباتی طور پر وابستہ ہوئے تھے حالانکہ وہ کافی عرصے سے اپنے مالا بار ہل کے بنگلے میں قیام پذیب تھے کبھی کبار پارٹیوں میں خواتین سے ملاقات ہوتی تو احتراما جھک کر ملتے رسمی گفتگو اور ساریوں کی تعریف بھی کرتے لیکن پھر بھی ان سے ایک فاصلے پہ رہتے لیکن بالاخر جناہ کو رتی سے محبت ہو گئی اور ان کی زندگی خوشیوں اور پہکہوں سے بھر گئے گی انھی خوشیوں اور پہکہوں کی گونت سے مالا بار ہل کے خاموش بنگلے میں جیسے بہار آ گئی سروجنی نیدو نے سرسید کے سہادزاد سید محمود کو ایک خط میں لکھا بلاخر جناہ نے اپنے دل کی ملکہ کو چندھی لیا یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا اور پارسیوں کے غصے اور احتجاج کا باعث بھی بنا لیکن میرے خیال میں اس لڑکی کو ابھی اندازہ نہیں کہ اس نے کتنی بڑی قربانی بھی ہے لیکن جناہ کے لیے یہ قربانی جائز ہے محبت اس کی کم گو اور نہ آشنا مزاج فطرت کا ایک انسانی اور حقیقی جذبہ ہے اور وہ اسے بہت خوش رکھے گا کانجی درکہ داس اپنی کتاب رتی جناہ دسٹوری آف گریٹ فرینڈشپ میں لکھتے ہیں جناہ کے لیے جو بہت سے معاملات میں بہت فراخ دل نہیں تھے کوئی بھی قیمت اس بگڑی ہوئی نوابزادی کی خوشی اور اتمنان سے بڑھ کر نہ تھی اس کی شاہانہ زندگی کے تمام لوازمات کا خرچہ اٹھاتے اس کے ماتے پر کبھی شکن بھی نہ آئی تھی حالانکہ رتی عمر میں جناہ سے بہت چھوٹی تھی لیکن انہوں نے جناہ کا وجود خوشیوں سے بھر دیا ایک دوسرے سے جدا ان دونوں کا کوئی وجود نہیں تھا رتی جناہ کی انسپیریشن تھی جناہ نے اورینٹ کلپ کو بھی ہلویدہ کہتیا جہاں وہ بلیئرڈز اور شترنج کھلا کرتے تھے تاکہ عدالت سے سیدھے گھر آئے اور گھنٹوں رتی سے باتیں کریں رتی بھی اپنے شوہر کی سیاسی سرگرمیوں کو بدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی مئی انیس سو انیس میں رتی نے آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس سے ایک پر جوش خطاب کیا لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ سیاست اور تقاریر ایک مشکل کام ہے جسے انہیں جناہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے وہ خود سیاست سے دور رہی لیکن ہر مشکل مرحلے میں جناہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہی فلاہی کاموں میں انہیں دلچسپی تھی اور انہوں نے بمبئی کی بے گھر خواتین اور بچوں کے لیے بہت کام کیا اور انیس سو اکیس میں اپنے دوست کانجی درکاداس کی مدد سے بومبے لیجسلیٹف کانسل میں بومبے چلڈرنز ایکٹ تجویز کروایا جو انیس سو چوبیس میں پاس ہو گیا شادی کے پہلے کچھ سال رتی اور جناہ کے لیے ایک خواب کی طرح تھے ان کی زندگیوں کا سب سے خوبصورت وقت وہ اکٹھے پورا انڈیا گھومے یورپ اور شمالی امریکہ گئے سینلی بولپٹ اپنی کتاب جناہ آف پاکستان میں لکھتے ہیں وہ جس محفل میں جاتے جانے محفل ہوتے جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا جناہ لندن سے سلوائے ہوئے اپنے نفیس سوٹوں میں ملبوس اور رتی پھولوں سے سجے ہوئے اپنے لمبے بالوں کے ساتھ دونوں ہمیشہ مرکز نگاہ رہتے پندرہ اگست سن انیس سو انیس میں خدا نے ان کو دینہ کی شکل میں اپنی رحمت سے نواز کر ان کی جنت مکمل کر دی بس ان کا واحد دکھ رتی کے خاندان کی اس سے مکمل لا تعلقی تھی بدقسمتی سے یہ خوشی بس کچھ دیر کی مہمان ٹھہری انیس سو بائیس تئیس کے بعد اس شادی میں دھرانیں پڑھنے لگی لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دھرانوں کے باوجود رتی اور جناہ اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور یہ بات ہر اس خط سے واضح ہے جو اس دور میں رتی نے جناہ کو لکھا وہ اپنی بیٹی کو لے کر لندن چلی میں لیکن دل اب بھی جناہ کے ساتھ تھڑکتا تھا ایک خط جو رتی نے کانجی کو انڈیا میں لکھا کچھ یوں ہے میرے لیے ایک بار جا کر دیکھاؤ جناہ کیسا ہے اسے اپنی ذات کو بھلا کر محنت کرنے کی عادت ہے اور اب تو اسے تنگ کرنے کے لیے میں بھی وہاں نہیں پتہ نہیں اپنا کیا حال کر لیا ہوگا اس شادی کو چلانے کی ایک اور ناکام کوشش کے بعد دونوں میں تقریباً الہدگی ہو چکی تھی اس کے فوراً بعد رتی بیمار پڑ گی اور انہیں کینسر تشخیص ہوا اپنی موت سے کچھ عرصہ کب رتی نے جناہ کو مارسیلز فرانس سے خط لکھا جہاں وہ علاج کی غر سے گئی تھی جناہ کو لکھا رتی کا یہ آخری خط ہے ایسے سراج پتانا مارسیلز پانچ اکتوبر انیس سو اٹھائیس دارلنگ فانکیو فرالی آپ نے کچھ عرصہ کیا ہے اگر آپ نے کچھ عرصہ کیا ہے ہم نے کچھ عرصہ کیا ہے اکتوبر اگر آپ نے کچھ عرصہ کیا ہے آپ کو بیمار پڑی ایک ہوراں کی اگر ایک بیمار پڑی میری جان بہت بہت شکریہ اگر میری ذات سے تمہاری محبت کی عادی حصوں نے کبھی چڑچڑا پان یا بے رہنی محسوس کی ہو تو میں تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں بس دو ہی چیزوں کی جگہ تھی بے انتہا نرم اور بے انتہا درد ایک ایسا درد میری جان جس میں تکلیف نہیں جب کوئی زندگی کی حقیقت جو کہ بہرحال موت ہے کوئی اتنے قریب سے دیکھے جتنے قریب سے میں نے دیکھا ہے میری جان تو زندگی کے صرف خوبصورت اور دل گداز لمحے ہی یاد رہ جاتے ہیں باقی سب دھند کے پردے میں لپٹا ایک دھندلا سا ادھورا سا افسانہ لگتا ہے مجھے ایک ایسے پھول کے طور پر یاد رکھنا جسے تم نے باغ سے اپنے لیے چنا نہ کہ ایسا پھول جسے تم نے پیروں تلے روند ڈالا میری جان میں نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں سہی ہیں کیونکہ میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور میرا کرب میرے عشق جتنا قداور ہے میری جان مجھے تم سے عشق ہے مجھے تم سے عشق ہے اور اگر مجھے تم سے اس درجہ عشق نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہی رہتی جب آپ ایک بے حد حسین گلاب کھلائیں تو اسے کیچڑ میں کیسے گھسیٹ سکتے ہیں آپ اپنے لیے میار جتنا بلند منتخب کریں وہاں سے گر جائیں تو پستی کا سفر اتنا ہی طویل اور عذیتناک ہوتا ہے میری جان جیسا عشق میں نے تم سے کیا ایسا عشق بہت کم مردوں کے نصیب میں آتا ہے میری تم سے بس ایک الڈجا ہے کہ یہ علمیہ جس کا آغاز عشق سے ہوا اس کا انجام بھی عشق پہ ہو میری جان شب بخیر اور خداحافظ رتی نیچے ایک نوٹ تحریر ہے میں نے پیرس میں خط لکھا تھا یہ سوچ کر کہ یہاں آکر پوسٹ کر دوں گی لیکن یہاں آکر احساس ہوا کہ نہیں دل کی گہرائی سے ایک دازہ خط لکھا جائے آر افسوسناک بات یہ ہے کہ رتی کو لکھا جنہ کا کوئی بھی خط کبھی منظر عام پر نہیں آیا اٹھارہ فروری انیس سو انہتیس تک رتی بہت کمزور ہو جگی تھی دو دن بعد بیس فروری سن انیس سو انہتیس کو ان کا انتقال ہو گیا یہ ان کی انہتیسویں ساگرہ تھی ایم سی چھاگلہ لکھتے ہیں اسے بائیس فروری کو بمبئی میں مسلم رسومات کے مطابق سپردخاق کیا گیا جنہ اس کے جنازے پر پتھ بنا بیٹھا رہا لیکن جب قبر پر مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو بھوٹ بھوٹ کر رونے لگا تب پہلی بار احساس ہوا کہ جذبات جنہ میں بھی پنکتے ہیں یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ طالب علمی کے دور میں جنہ کلوب لندن میں رومیوں کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا یہ قدرت کا کیا عجیب کھیل تھا کہ ایک داستان محبت جس کا آغاز پریوں کی کہانی جیسا تھا اس کا انجام شیکسپیر کے کسی علمناک ڈرامے کا سا ہوا دوسری اور آخری مرتبہ جنہ تب روئے جب اگست 1947 میں پاکستان جانے سے پہلے وہ آخری بار رتی کی قبر پر گئے جنہ اگست 1947 میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آگئے لیکن بمبئی میں ایک قبر میں منوں مٹی تلے ان کے دل کا ایک ٹکڑا دھڑکتا رہا جنہ 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے اور انہیں سمندر کی دوسری طرف کراچی میں دفن کیا گیا پانی کا پل بانک اس پہ چلتے ہیں ہم دونوں کے بیچ سمندر قاصد ہے لہریں آج بھی پہرہ دینے آتی ہیں روحیں رات کو اکثر ملتی رہتی ہیں تیرے سگار کے دھوے میں لپٹی میں وہ کم سن پارسی لڑکی عمر کی حد پر پاؤں رکھ کر کتنا دور نکل آئی تھی مذہب اور تہذیب تمہارے خوابوں سے ترتیب دیئے تھے آٹھ دہائیاں چند ورس کی گرد ہٹا کر دیکھا دو وقت کے پار کا موسم کتنا پیارا ہے رنگ اور خوشبو ایک دوجہ میں گدھے ہوئے ہیں دل اور رشتے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں گرچہ اب یہ کہنا بھی دستور نہیں ہے بمبئی اور کراچی لیکن دور نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ